ہلو دوستو نمشکار اداف سسرکال بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج پھر ہم آپ کے لئے ایک نئی اوشدی کے ساتھ حاضر ہیں آپ پوری طرح سے یہ ویڈیو دیکھئے ویڈیو پوری دیکھیں اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے دیکھ لیجئے دوستو یہ جو ہے جڑی بوٹی آپ جو ہے اس کا پتے جو ہے انار کے پتے کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے فول دیکھ لیجئے یہ عام طور پر جو ہے لوگ اپنے گھروں میں سو کے لئے لگائے جاتے ہیں لیکن ان کو جو ہے اس کے فائدے نہیں پتا ہے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمارے لئے کس پرکار سے فائدے مند ہو سکتا ہے دوستو دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کس پرکار کا پودا ہے اور جو ہے پوری جانکاری دی جائے گی اس سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دوسرے دوستو کو سیر کریں تاکہ ہر کوئی جو ہے اس جانکاری کا فائدہ اٹھا سکے دوستو میں جو ہے آپ کے لئے نئی سے نئی جانکاری لانے کی کوسس کرتا رہتا ہوں اس لئے جو ہے آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ جو ہے میں آدھک سے آدھک ویڈیو جو ہے آپ کے لئے الان سکوں اور آپ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں دوستو یہ ہے جو ہے کچونی کا پودا ہے آپ کے شتر میں اس کا کس نام سے پکارا جاتا ہے عام طور پر جو ہے اس کو فولوں کے لئے ہی رکھا جاتا ہے کہ بھی کس پرکار سے جو ہے اس کو فول آتے ہیں اور کس پرکار سے جو ہے اچھا لگتا ہے اس کا فول دیکھ لیجئے کیونکہ اس پر کافی سارے فول آتے ہیں لیکن اس کے پتے جو ہے وہ بہت ہی جڑھا اثر دار ہیں بہت ہی جڑھا فائدہ مند ہیں کیونکہ ہمیں جانکاری کا بھاو نہ ہونے کے کارن جانکاری کا نہ ہونے کے کارن ہم ان چیزوں کا فیوز نہیں کر پاتے دوستو یہ دی کسی بھی ویکتی کو جو ہے باوہ سیر کی سمجھ سے ہے تو اس کے لئے اس کے پتوں کو پیس کر اس کے پتوں کو پیس کر باوہ سیر کی جگہ پر لگا دیجئے تو آپ دیکھیں گے تین چار دن آپ نے کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سے تڑا ہوا چیزیں جیسے پکوڑے وغیرہ اور لال مرس کا فرید کرنا ہے کیونکہ وہ آدھک گرمی پیدا کرتے ہیں اور جس سے کی اسم سے زیادہ گمبیر ہوتی جاتی ہے آپ اس کے پتوں کو پیس کر کے آپ جو ہے تین چار دن لگائیے آپ دیکھیں گے کہ بلکل آرام ملنا سٹارٹ ہو جائے گا دوستو دوستو یدی آپ کے جو ہے چہرے پر چھائیاں بنی ہوئی ہیں یا آپ کے چہرے پر فونسیاں ہیں جس سے کیا آپ ڈاکٹر کی دعایاں لے لے کر تھک چکے ہیں اور آپ جو ہے اس کو یوز کریں گے آپ کے چہرے کی فونسیاں چہرے کے داگ دھبے سب سمعبت کر دے گا آپ نے اس کو یوز اسی طرح سے کرنا ہے اس کو پیسٹ لگانا ہے اور اس کے لئے آپ اس میں ایک نیمبو کا بھی پریوک کر سکتے ہیں نیمبو کا پریوک کر کے اس کو یوز کریں اور یدی آپ چاہیں کہ چہرے کے لئے اور زیادہ فائدہ مند ہو تو اس میں الویرہ جل ملا لینا ہے الویرہ جل جو ہے عام طور پر آپ سب کو پتا ہے کہ دکان کی بجائے یدی آپ گاؤں میں کسی کے بھی ویکتی کے پاس سے مل جائے گا تو وہاں سے لیں گے تو زیادہ بڑیہ رہے گا دوستو میں آپ جو کو عدیق سے عدیق جانکاری دینے کوشش کرتا ہوں اور یدی آپ کو جو ہے کہیں پہ جیسے جدی سے جدی داگ ہے آپ دعائی ہیں لے کر تھک چکے ہیں یا کوئی فوڑے فونسی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس نسکے کو جو ہے چٹنی بنا کر کے یعنی پیشٹ بنا کر کے جرور لگائیں اور جو ہے آپ کو کس پرکار کی جانکاری چاہئے وہ مجھے کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں تاکہ میں جو ہے آپ کو عدیق سے عدیق جانکاری دے سکوں دوستو اسی کے لئے ویڈیو سمانکت کرتا ہوں دھنیواد جائے